آمین شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد والا علیہ وسحبہ و بارک وسلم تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے جس کی تمام جہانوں میں بادشاہت ہے جو ہر چیز کا حقیقی مالک ہے میں ہوں حقیم عمر شہزار ڈسکا پاکستان سے جتنے بھی میرے دوست حباب میرے یوٹیوب چینل حقیم عمر شہزار ڈسکا پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں ناظرین کرام آج ہم جڑی بٹھیوں کی تحصیل کے لیے دریائے چناب پر آئے ہیں تو یہاں پر ایک درویش صفت انسان جو ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی ملاقات کراتے ہیں یہ بلکل دریائے چناب کے بلکل اوپر اپنی جو ہے وہ اپنا بسیرہ بنا کر کلی بنا کر اپنا بسیرہ بنا کر جو ہیں وہ شباز پور کے پل کے بلکل اوپر شباز پور جو پل ہے اس کے بلکل ساتھ ہے دریائے چناب کے بلکل کنارے پر پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بہت تیز بارش جو ہے وہ ہو رہی ہے تو بلکل کنارے کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں ان درویش صفت بابا جی کے پاس ان سے بات کرتے ہیں ان کا نام پوچھتے ہیں میں وہاں نا میں وہاں نا اسلام علیکم بابا جی بسم اللہ کریے جی والیکم اسلام خیر ہوگی دفلا بابا جی ناں کی یہ ٹوڑا ساہی آشک ساہی ساہی آشک ہو چاہی نا اے بزرگ جنے نے بابا جنے کنی دیر تو اسے بیٹھے ہو تھی پانچھے سال ہو چلے چھے سال ہو چلے درہ آدمی کلے ہوں دیو تھے دنے ہی کلے درہ آدمی کلے دیڑی کو جی آبیندہ کھوڑ بارہ رات نو کلے رات نو نہیں کھوڑے 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 ایتھے بابا جی تو انہوں اینی دیر ہوگی جنے دیاں پانچ چار پانچ سال چھے سال داستی ہوگے ترہ آدمی کلے آنے دیو تھے کو خوف دار آلی گھلتے کو نہیں کسے کسم دا نہیں مینو نہیں آیا کسیم بردہ بھی خوف دار جڑا نا مینو نہیں آیا ٹھیک ہے اور دنیا کہن دی یہ بابا جی رات نو ہے وادا یہ وہ رمپرانہ دار مہتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کی بڑی مہربانی یہ بزرگ جو ہیں آشک سینین کا نام ہے تو ان کے ادھر کلی پر ان کا جو مقام ہے کلی جس کو بولتے ہیں اس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں بارش شدید بارش ہو رہی ہے درہ چناب کے بلکل کنارے پر میں آپ کو یہاں پر درہ چناب کا منظر بھی دکھاتا ہوں تو ان سے میں نے میں خود بڑا متاثر ہوا جب ان کو میں نے دیکھا ادھر کلی دیکھی ایک چھوٹی سی مسجد بھی انہوں نے ادھر جو ہے تمیل کا رکھی ہے چھوٹی سی مسجد بھی ہے ساتھ میں چھوٹا ساپرے رہن سین کا سمان بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے اور بڑی عجیب بات ہوتی ہے جب ایسے لوگوں ہم دیکھتے ہیں کہ درہ چناب پر رات کو یہاں پر اکیلے رہنا ایک کرامت سے کم نہیں ہے یعنی کوئی بھی انسان جو ہے اس طرح زندگی نہیں گزار سکتا یہ کرامت سے کم نہیں ہے تو ان سے میں نے آپ کو بات مزید کرتے ہیں اچھا بابا یہ واقعی تو انڈار خوف کوئی بیشائی نہیں تھا لگتا جی نہیں بلکل نہیں در نہیں لگتا پانی میں چار چفیرے بانیوں دے رہندے نے بڑا لاتھی ہے تھا ہی کدے در نہیں دکتا لو میں تو انڈرائے جناب دیو کنارہ وہاں سائی سا بند کر دیو تو ناظر کرام اس دروی صفت انسان کے پاس ہم بیٹھے ہیں جو کہ بابا جی عاشق حسین صاحب یہ دریا کے کنارے پر بلکل دریا کے کنارے پر جو ہے وہ اپنا بسیرہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں ابھی دریا کے مناظر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر جو خاص ایک اکسیری بوٹی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جس کو گوکھرو کہتے ہیں بکھڑا گوکھرو خارخس جس کے نام ہے اس بوٹی کو کافی یہاں پر کسیر تعداد میں پھیلی ہوئی ہے اس زمین پر سرزمین گجرات کی سرزمین پر کسیر تعداد میں اس کو میں نے دیکھا ہے تو ناظر کرام یہ بوٹی جو ہے یہ ایور ویدہ کی اسطلحہ میں اس کو رسائن کہا گیا ہے یعنی تمام پرانے جو رشی ہیں ان کے علاج مالجہ کی جو پرانی کتب ہیں وہ سب اس کو رسائن مانتے ہیں رسائن کہتے ہیں جسم میں طاقت بڑھانے والی دعا کو تو ایک تو یہ رسائن ہے دوسرا اس کا جو فیدے ایور ویدہ کی اسطلحہ میں بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں تمام گردہ و مسانہ کی پتھری کو توڑنے کے لیے یہ خاص اپنے اندرے کے صفت رکھتی ہے یہ بوٹی جو ہے اس کے بعد پشاب کا بند ہو جانا اور مسانے کی کمزوری کو دور کرنے کے بعد ناظرین کرام یہ اصحاب کو بڑی طاقت پہن چاہتی ہے زوفے باہ کو دور کرتی ہے اور اصحاب کو بہت زیادہ تقویہ دیتی ہے اس کا پھل جو ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ تین کنا ہوتا ہے کانٹے والا یہی پھل جو ہے یہ اس کا جو بیج ہے یہ آپ دعا فروشوں پرنساریوں سے خریدتے ہیں بکڑا توخم بکڑا کے نام سے یا توخم گوکھرو کے نام سے تو یہی خوشہ کر کے بطور اس کو صفوف کیا جاتا ہے لیکن اس کا استعمال صرف اس کا بیج نہیں ہے اس کے تمام پتے شاخ جڑ اور ہر چیز بطور دعا مستمیل ہے آپ اس پورے پودے کو زمین سے اکھار لیں اکھارنے کے بعد سائے میں خوشہ کر لیں اور اس کا پورڈر کر لیں پورڈر کرنے کے بعد ناظر گرام اس کا پورڈر جو ہے مسانے اور گردے کی پتھری کے لیے ایک سے تین گرام ارزانہ اگر پانی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو چند دنوں میں پتھری جو ہے وہ ٹوٹ کر باہر آ جاتی ہے اگر پشاب کا مسئلہ ہے پشاب میں رکاوٹ ہے تو اسی طرح اس کا پورڈر استعمال کیا جاتا ہے تو پشاب اس سے دور ہو جاتا ہے پشاب کی رکاوٹ جو ہے وہ دور کر دیتی ہے یہ اس کے بے شمار اور بھی اس کے فیدے بتائی جاتے ہیں ایور ویدر کی اسطلاحہ میں اس سے اس کے علاوہ بھی تمام سنیاسی جوگی حکیم اس بوٹی کے گنگ آتے ہیں یہی وہ مبارک بوٹی ہے جو کہ بہت ساری امراض کو دور کرنے میں خاص اپنے اندر صفت رکھ جائے خاص طور پر مادہ منویاں کے نقص کو یہ بہت جلد دور کر دیتی ہے اسپرم کی کمی بہت جلد اس بوٹی کے استعمال سے دور ہو جاتی ہے لو سائے سب کر دو بانے ہو جاں نا رکے گی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شدید بارش جو ہے وہاں پر ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں دریائے چناپ کا کنارہ ہے دریائے چناپ کے کنارے کے اوپر ہم بیٹھے ہیں ایک درویش صفت انسان کی یہاں پر اکٹھیاں آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی سی مسجد بھی انہوں نے تمیر کا رکھی ہے یہ چھوٹی سی اکٹھیاں اپنی بڑائی ہوئی ہے ساتھ میں دریائے چناپ ہے ابھی بھی ہلکی ہلکی بارش ہو رہے ہیں بہت تیز بارش ہوئی ہے یہاں پر یہ ساتھ میں جو ہے دریائے چناپ کے مناظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں نظرہ قریب سے آپ کو دکھا ہوں یہاں پر اکسیری جڑی بوٹیاں ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دریائے کے مناظر ہیں یہ دریائے کے اسے میں بایا ہوا ہوں شدید بارش یہاں پر ہو رہی ہے یہ ایک لکڑی جو ہے یہ دریائے کے پانی میں بہت کر آئی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بارش اب بھی یہاں پر ہو رہی ہے میں قریب سے آپ کو دریائے دکھا دیوں چونکہ دریائے کے کنارے پر میں بیٹھا ہوا ہوں یہ ادھر شہباز پر پل ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایڈم رالے کی طرح ایک لمبا پل ہے یہ ادھر وہ درویش کی آپ کھلی دیکھ رہے ہیں درویش صفت نسان یہاں پر بیٹھا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ تو یہ درویش ہی در کے لیے ہی رہتے ہیں یہ ہر طرف ریت ہی ریت ہے وہ دریائے کا کڑا رہا ہے یہ دریائے کا پانی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ شدید بارش ہے میں واپس جا رہا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دریائے چناب کے بلکل کنارے پر ایک درویش صفت نسان ہے وہ یہاں پر اپنا بصیرہ بنا کر اپنے زندگی گزار رہے ہیں ان کے پاس ہم یہاں راستے میں دیکھا تو بیٹھ گئے تو یہاں پر شدید بارش ہونے لگی تو غالباً چار سے پانچ گھنٹے ہم یہاں پر گزار رہے ہیں بہت مزایا ہے یہاں پر چائے بھی پی ہے ہم نے بابای نے حکا بھی تعدہ کر کے دیا ہے ساتھ میں میرے دوست ہیں عمر صاحب تو یہاں پر اکسیری جڑی بوٹیاں بہت زیادہ لیون گراس انہوں نے لگایا ہوا ہے سوہانجنا جس کو مرنگا بولتے ہیں اور کئی اکسیری سے اکسیری بوٹیاں تھی لیکن میں بارش کی وجہ سے آپ کو دکھا نہیں سکا تو پروگرام تو میرا یہی تھا کہ آپ کو جڑی بوٹیاں سے مطارف کرایا جائے ان سے شناسہ ہی کرائی جائے بہت زیادہ دس سے بارہ اقسام کی یہاں پر اکسیری جڑی بوٹیاں تھی لیکن یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک درویش کی کلی پر ان کے بصیرے پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اب جو ہے وہ واپسی کا قصد ہے وہ واپسی کا قصد ہے لیکن بارش بہت زیادہ ہے تو غالباً یہاں سے درائی جناب سے ہمارا جو ڈسکا شہر ہے غالباً 35 سے 40 کلومیٹر ہے لیکن شدید بارش ہے تو بارش میں انشاءاللہ ہم یہاں سے اب نکلنے لگے ہیں تو ان درویش صفت انسان سے آپ کی ملاقات بھی میں نے کرائی ہے جو کہ درائی چناب کے کنارے پر رہتے ہیں یہاں پر شدید بارش ہو رہی ہے اور کسیری جڑی بوٹیاں تھی تو چاہتا تھا میں کہ آپ سے شناسہ ہی کروں آپ کا تعرف کر رہوں جس طرح تو بکھڑا میں نے آپ کو دکھائیا اور کئی جڑی بوٹیاں تھی یہاں پر لیکن وہ بارش شدید ہے تو بارش کی وجہ سے میں آپ کو نہیں دکھا سکا تو انشاءاللہ تعالی پھر کبھی میں یہاں پر آیا جب بھی میں نے بزرگوں کے ساتھ وعدہ کیا یہاں پر آوں گا پھر آپ کو یہ تمام جڑی بوٹیاں میں آپ کو یہاں پر دکھاؤں گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی